اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست پیریت سے ہوں گے جی تو دوستو آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ کپڑے کی کٹنگ جیسے ہی چاہتے ہیں جی تو دوستو آئیے ابھی چلتے ہیں کپڑے کی جانتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہم کپڑے کی کٹنگ جیسے ہی چاہتے ہیں اگر کسی باری نام کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کا مسئلہ ہوگا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک کمیز کی گلائیاں کی ہوئی ہیں کٹنگ کی ہوئی ہے یہ کپڑا ہے ابھی ہم آپ کو لائف دکھائیں گے کہ کٹنگ کیسے کی جاتی ہے آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بازو کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور سات میں تیرے کی جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کمیز کی گلائیاں تو ہو گئی ہیں اگر آپ دوستو ہم سے کٹنگ سکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں بتائیں ہم آپ کو ایک ہی ہفتے میں کٹنگ سکھا دیں گے مکمل ویڈیو بنایں گے اگر آپ بولیں گے تو کسی بھائی نے اگر ہم سے کٹنگ سیکھنی ہے تو جی تو دوستو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں کامنٹ کیا کریں ہماری ہنسلہ افضائی ہوگی استاذ صاحب بہت محنت کرتے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے بازو کی کٹنگ ہونی ہے بازو کٹائی ہو رہے ہیں ابھی ہم نے جتنا کمیز کی شولڈر رکھے تھے اتنی ہم بازو کے بھی بازو رکھیں گے آر مول جتنی آر مول کی کٹائی کی تھی اتنی یہ بازو کی کٹائی کریں گے ویسے ہی اس کو پریس کی مدد سے ہم سیدھا کر لیں گے تو دوستو اس کو بلکل گلائی میں کرنا ہے آگے سے تقریباً آپ نے ڈھائی انج کاٹ دینا ہے یہ دیکھنا ڈھائی انج کا کپڑا استاذ صاحب جہاں سے کٹ دیں گے یہ سنٹر کا نشان لگا لینا ہے آپ نے کیونکہ بازو کے سنٹر کا پتہ چلے گا اور اوپر سے تھوڑی سی ایسے کٹنگ کر لینی ہے تاکہ آگے والا اور پیچھے والا پلہ ہے جو اس کی پہچان ہو سکے اور یہ کٹنگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ سامنے سلوٹیں آدھی ہیں جو کمیز میں وہ ختم ہو جاتی ہیں شولڈر کے ساتھ آپ نے پریس تھوڑی تھوڑی لگا لینا ہے تاکہ یہ کپڑا بلکل سیدھا ہو جائے اور یہ کٹنگ ابھی تک گلہ ہے اس لیے اس کے اوپر ہم پریس زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہاں سے ہم نے تقریباً اس کے اس تین گول ہیں تو ساڑھے پانچ ان کا نشان لگایا ہے ابھی اس کو ایسے سیدھا کٹائی کر دیں گے ہم نے کٹائی کر دیا ہے یہ ہماری بازو ہو گی ہے تیار ہمارے بازو کی کٹنگ ہو گیا ابھی ہم کرنے والے ہیں تیرے کی کٹنگ یہ ہے تیرے کا کپڑا ہم اس کو تیرے کی کٹائی کر دیں گے ابھی ایسے ڈبل کر دیں گے اور پریس لگا لیں گے تاکہ یہ سائی سے سیدھا ہو جائے اور اس کو فولڈ کر لیں گے ہمارا جتنی تیرہ ہو گا یہ ہمارا تیرہ ساڑھے اٹھارہ ہیں ہم نے تیرے کی کٹائی ہے وہ ساڑھے انیس پر کرنی ہے کیونکہ تیرے کا ایک انچ بڑھانا ہوتا ہے اور ہم نے بڑھا دیا ہے ابھی ساڑھے انیس انیس کے انشان لگا لیا ہے ہم نے یہ سیڑھے چھڑھر والی سیڑھے پر ہم نے چار انچ کی کٹائی ہے یہ سیڑھر والی سیڑھ پر ہم نے چار انیس کا نشان لگا لیا ہے آلیا جی تو دوستو ہم پی رہے ہیں کہوہ اگر کسی بھائی نے کہوہ پینا ہے تو آج ہے نہیں تو ہم تو پیئیں گے جی تو دوستو ہم ایک تیرے کی کٹنگ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ساڑھے تین انج کا نشان لگا دیا ہے ہم نے اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ ہے جو چار انج کا اپنے نشان لگانا ہے اور گلے کا تقریباً ڈائی انج کا نشان لگانا ہے اس کو گاڑ دینا ہے ایسے گلائی سے جیسے یہ اس سا سے اب نشان لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی تو دوستو ایسے ہی کٹائی کرنی ہے یہ دیکھیں ابھی گلائی میں کٹائی ہو گئی ہے جی تو دوستو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے پانچ انج کا نشان اگر ہم ہماری ہاپ بین لگانا ہے تو یہاں پہ پانچ انج کا نشان لگانا ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ کالر لگانا ہے تو یہ نشان ساڑھے پانچ انج کا ہونا چاہیے آپ کا دوستو اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسی ویڈیو بنائیں تو ہم بنائیں گے ویسے تو ہم ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دینا اور گھنٹی کے نشان پاری میں تھا فا لگا کے پریس کر دینا تاکہ ہماری نئی آنی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے ہمارا تیرہ ہوگی ہے تیار یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو ہمیں حالیتہ کر دیں گے جی تو دوستو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اختتام انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا روڈ ہے موسم چیک کریں موسم بھی بہت تھنڈا ہے